امان جی سمات انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن خبروں تجزیوں اور دپسنوں پر مشتمل پرگرام آج کا احوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کی میزبان شان سے پرگرام کے آغاز میں آپ کے لئے دعا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں انیس اکتوبر دوہزار چوبیس ہفتے کے دن یہ پرگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے حالت حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں سندھ دریا بچاؤ تحریکی طرف سے کراچی سے بدین تک احتجاجی مارچ جاری ہے ایس او پی کے سربراہ سید زین شاہ کی سربراہی میں احتجاجی مارچ کی شروعات ملیر سے کی گئی ملیر سے شروع ہونے والی مارچ کے مقتلف مقامات پر استقبال کیا گیا کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی مارچ میں مقتلف تنظیموں کے رہنما بھی شرکتے فنکشنل لیگ سندھ کے سیکیٹری جنرل سردار عبدالرحیم نے سندھ بچاؤ بیداری مہم مارچ کو گھگر پاٹک پہنچنے پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اٹسا ایکٹ ترامیم اور سندھ دریا پر نئے چھے کے نال بنانے والی سازش کو سندھ کی عوام ناکام بنائے گے انہوں نے کہا کہ سولہ سالوں سے سندھ پر قابض ٹولی کو اب ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ہم سندھ کے گھر گھر جا کر سندھ کے باسیاں کو بتائیں گے کہ یہ زرداری ٹولہ سندھ دشمن ہے سندھ کے پانی کا ایک کترہ چوری کرنے نہیں دیں گے سندھ کے باسی اپنے حق کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں سردار عبد الرحیم کا مزید کہنا تھا زرداری مارچ کا دن ہے اور جو سندھ کے قابض ہیں سولہ سال سے ان کی پسپائی کا دن ہے آج ہم سندھ کے باسی ہیں سندھ کی خاطر اپنی جانوں کو ہاتھیری پہ لے کر اس مارچ کو ہم نے شروع کیا ہے اور یہ سندھ کا بسائل کو شروع کرنے کا ان کا فلان ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے اور ہمارے کچھ اشیوں سے اس کو ہم ناکام بنا دیں گے سندھ کے گاؤں گاؤں گھوٹ جائیں گے اور لوگوں میں یہ بات تو جاگر کریں گے کہ سندھ ایک ہے سندھ متحد ہے سندھ ہزاروں سال سے ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا اگر کسی کی کوشش ہے وہ سندھ کو نقصان پہنچائے گا وہ گلتی پر ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کی سوچ اور اس کے ارادوں کو ہم ناکام بنا دیں گے سندھ کا کترہ بھی ہم چھوڑی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی سے اور یہ مارچ ابھی شروع ہوا ہے یہ بدین میں کل بہت بڑا جلسہ عام ہے لوگوں سے جدارش ہے کہ وہ جہاں جہاں یہ مارچ جہاں سے گزرتا ہے وہ اپنے گھروں سے باہر لکھیں اور مارچ کے شرکہ کو بیگم کریں اور ہو سکے تو ساتھ چلیں کیونکہ ہم ساتھ رہیں گے تو سندھ کے وسائل بھی محفوظ رہیں گے اور یہ کرپ پرانوں سے انشاءاللہ جل نجات بھی ملے گی اور اس مہم کے آخر میں پھر ہم لوگوں میں نجات بنائیں گے مختلف مقامات پر مارچ کو خطاب کرتے ہوئے اسیو پی کے برکزی صدر و سید زین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آسیف زرداری قومی غدار ہیں جس نے آئین توڑ کر دریائسن پر کینال بنانے کا حکم نامہ جاری کیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو بھی غیر آئینی اقدام اٹھائے اس کے خلاف اقدام اٹھائے جائے ہم کہتے ہیں کہ صدر آسیف زرداری کو ہٹایا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ غداروں کا ٹولہ آسیف زرداری کے سبراہی میں سندھ کے لوگوں کو بے وقف بنانے کی کوشش کر رہا ہے ہم غداروں کے خلاف پرامن جدوجہت کریں گے آج ہم نے اس جدوجہت کی شروعات کر دی ہے دریائے سندھ کے پانی پر قبضہ کر کے سندھ کے لاکھوں لوگوں کو دربدر کرنے کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے ساحلی علاقوں کو تباہ کیا گیا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں اکڑ زمین غیر آباد ہو رہی ہے مگر ہم کسی صورت میں جدوجہت سے دست بردار نہیں ہوں گے ہماری جدوجہت جاری رہے گی ہماری وقت کے یزیدوں کے ساتھ لڑائی ہے ہمیں عوام کے ساتھ کی ضرورت ہے یہ ماج عوامی جدوجہت کا آغاز ہے ہم ساری سندھ میں لوگوں کے پاس جائیں گے اس کے بعد کراچی میں لاکھوں لوگ اکھٹھے کریں گے سید زین شاہ نے مزید کہا کہ پیپوس پارٹی نے سندھ کے ادارے تباہ کر دی ہیں پیپی میں شامل لوگوں کی اکسیڈ کرپٹ ہے اکسیڈار کے خاطر سندھیوں کو دیوار سے لگایا جار رہا ہے ملک میں کرپٹ لوگ کے خلاف ریاست تی کاروائی نہیں کرتی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس نے مزید کہا کہ علاقہ یہ متاثر ہوگا زراد سے دوسرا اگر زراد نہیں ہوگی تو یہ لاکھوں کی پاپولیشن ڈسپلیس ہوگی جو اپنی ذریعے معاشر نہ ہونے کی وجہ سے تیسرا سمندر اور اوپر آئے گا اور یہ ہمارے چار ازلہ بدین، سجاول، تھٹا اور کراچی ان کی ایروژن ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوپر سے احکامات آ رہے ہیں عاصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ وطن سے غداری کر کے اور نئی کمانڈ ایریا ڈیولپ کی کر رہے ہیں اور جبکہ سسٹم میں پانی نہیں ہے تو یہ جو بھی نئی کمانڈ ایریا بنانے کی ہے 36 لاکھ ایکر جو چولستان گریٹر تھرک کینال پہ بنے گی بن رہی ہے اس میں براجز ہیں کینالز ہیں یہ سارے سارے پانی جو ہے سندھ کا لیں گے کیر ٹیکر گورمنٹ میں منسٹر اشورلال نے باکر نکوی چیف منسٹر نے یونس ڈاگا فائننس منسٹر نے اور عارف الوی پریزیڈنڈ نے چاروں نے یہی چیزیں ان کے آگے رکھی گئیں چاروں نے ریٹن میں منع کر دی لیکن یہ غیرت سے آری زرداری اور اس کی پوری ٹیم پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ سینیٹروں قومی اسیمبلی کے ممبروں پرانچل اسیمبلی سندھ گورمنٹوں اور یہ سارے انہوں نے سودا کیا ہوا ہے اقتدار کی خاطر اور اعتصاب سے بچنے کی خاطر تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ایک دو اپنے میڈیا میں لگا دیئے ہیں کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے زرداری نے ماورہ آئین قدم اٹھا کے اور پانی کا سودا کیا ہے جو اس کا حق بھی نہیں ہے ابھی فیڈل گورمنٹ سی ڈی 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 پی میں ناجائز طور پہ جو ہے سی سی آئی کی پرمیشن کے بغیر تو غیر آئینی طور پہ فیڈل گورمنٹ غیر آئینی طور پہ پریزیڈنٹ اور سندھ کا یہ سودا کر رہے ہیں اور ایک دو عورتیں اور ایک دو میمبرز مرد وہ ہر جگہ پہ بٹھا دی ہیں میڈیا پہ اور وہ گمراہ کن کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ واپس لیا جائے ورنہ یہ ایک فیڈریشن فیڈریٹنگ یونٹ سندھ کے ساتھ نائنصافی ہے آپ کے تینوں صوبوں میں سیاسی ادم استحق کام ہے لیکن ہمارا سیاسی ادم استحق کام تو الگ لیکن زندگی موت کا سوال ہے جب زندگی موت کا سوال آئے گا تو یقینی طور پر یہ فیڈریشن کو کمزور کرے گا اس لیے یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم بھی جو لائی جاری ہے ہم بھی اس کو بھی کانسٹویشنل مارشلہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شراکت ہے اقتدار میں اور ایس آئی ایف سی کو ون یونٹ نیا ون یونٹ فارم آف گورنمنٹ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم ان کو رد کرتے ہیں اور لوگوں میں ہم بیداری پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ زرداری اور پاکستان پیپولز پارٹی نے سندو دریا کا سودا کیا ہے جس سے سند تباہ برباد ہوگا نہ صرف معاشی طور پر لیکن ہمارے کلچرل موجودہ ہمارے شہر یہ سارے تباہ ہوں گے مارش کو خطاب کرتے ہوئے کوبی اوامی تیرے کے سربراہ آیاز رتی پلیجو نے کہا کہ پاکستان اس وقت مقترب مسائل میں گھرا ہوا ہے کیپی کیم میں احتجاج کا سزرہ جاری ہے تو پاکستان میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں سارے ملک میں ٹکڑاو والی صورتحال ہے اسلام آباد میں بھی دھرنوں کا سزرہ جاری ہے آئی ایم ایف بلیک میل کر کے حکمرانوں سے اپنے شرائط کا پرول کروا رہا ہے کچھ ارسہ قبل ایران سے ٹکڑاو تھا بھارت سے بھی تعلقات بہتر نہیں ایسی صورتحال میں سندھ کے لوگ بھوک کے باوجود راستوں پر نہیں نکلے رزاداری اور شہباز شریف لوگوں کو احتجاج کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اپنے خطاب میں آیاز لطیف علی جنہی مزید کہا کہ پاکستان کی عدالتوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کے اداروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کی پارلیمنٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سندھ کے لوگوں کو راستوں پر کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں کیا خواہش ہے آپ کی کیا مقصد ہے ہم کوئی اپنی مرضی سے آج تھوڑی نکلیں یہ دوست کراچی سے جو پیدل چل رہے ہیں نوجوان آپ سب یہ دیاری والے تھوڑی ہیں پیسے لے کے تھوڑی آئیں یہ اپنی مرضی سے گھروں میں آرام کرنا چاہتے ان کا جب پانی بند کر رہے ہیں جب ان کا نوالہ چھین رہے ہیں تو وہ راستوں پر نکلے ہیں ان کو راستوں پر نکلنے پر آپ مجبور کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ ڈنڈے ہاتھ میں لے کے پتھر لے کر وہ بھی راستوں پر ہو لوگ گاڑیاں روکیں راستے بند کریں ڈھرنے دیں شہرائے بلاک کریں کراچی سے لے کر کندھ کوٹ تک آپ کو پتہ ہے کتنا مفاصلہ ہے کراچی سے لے کر کندھ کوٹ تک ساڑھے ساتھ سو آٹھ کلو آٹھ سو کلومیٹر کا سندھ کی شہرگ ہے اس پہ کہاں کہاں لوگوں کو روک سکیں گے کہاں کہاں پولیس کے ذریعے گرفتاریاں کر سکیں گے اگر ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو کلومیٹر پہ سارے لوگ نکل آئے تو آپ ایک راستہ نہیں روک سکتے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سندھ بند ہو جائے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سندھ میں شکر اور پہیے بند ہو جائے اور سندھ میں راستوں پر خاموشی ہو اور لوگ احتجاج میں ہو کوئی پتہ نہ ہل سکے کیوں چاہتے ہیں ان حالات میں آپ کیوں چاہ رہے ہیں ایک طرف آپ کو کامیابی ملی ہے یہ ایس سی او کی کانفرنس ہوئی ہے لوگ آئے ہیں دنیا بھر سے دوسری جانب آپ اپنے ہموطن لوگوں کی گردن پہ پاؤں کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں عوامی تحریک مرکزی اورگنائزر ایڈوکیٹ ورسندھری ایڈوکیٹ ساجد حسین محیسن نور احمد کاتیار اور عمرہ سمو نے اپنی مشترکہ پریز بیان میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کی جانب سے چولستان کے نال اور ارسا ایکٹ میں ترمیم کے مخالفت ایک ڈراما اور سندھی عوام کو گھمرا کرنے کی سازش ہے پیپلز پارٹی کے حکمرانوں نے ہر دور میں کرسی کی خاطر دریائے سندھ کا سودھا کیا ہے اس وقت بھی ارسا ایکٹ میں ترامیم کے ذمہ دار ایوانی صدر ہے ملکہ ایوانی صدر میں صوبہ سندھ کے خلاف سازشیں کی گئی ہیں پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کا سندھ دشمن چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے عوامی تحریک رہنماؤں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے حکمرانوں میں یہ مطالبہ کرنے کی حمت نہیں کہ دیامر دھیم کے لیے جمع ہونے والے فنڈز، ٹھٹھا، سجاول اور بدین کے ساحل علاقوں کے متاثرین پر خرش کیے جائیں کوٹڑی بیراج سے نیچے پانی نہ چھوڑنے سے لاکھوں اکڑ آباد زمین سمندر برد ہو چکی ہے تمہر کے جنگلات ختم ہو گئے ہیں ہزاروں ماہی گیر اپنی روزی روٹی سے ہاتھ ہو بیٹے ہیں اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کے کان پر جون تک نہیں رینگتی عوامی تحریک کے رہنماؤں نے کہا کہ دریائے سندھ برڈاکووں میں پیپلز پارٹی کے حکمران پنجاب کے حکمرانوں کے ساتھ ملوث ہیں پیپلز پارٹی کے حکمران دریائے سندھ سندھی عوام اور سندھ وطن کے وفادار نہیں ہو سکتے عوامی تحریک کے رہنماؤں نے کانون کی طالب علم ساجر ملوخانی کے پنجاب پولیس کے ہاتھوں قتل کے شدید مضامت کرتے ہوئے کہا کہ ساجر ملوخانی کا قتل ماورہ عدالت قتل اور انسانی حقوقی سنگین خلاوردی ہے اگر ملک کے کسی بھی شہری کے خلاف کوئی بھی مقدمہ ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے عوامی تحریک کے رہنماؤں نے کہا کہ ماورہ عدالت قتل میں ملوث تمام مجرموں کو گفتہ کیا جائے بے گناہوں کا قتل عام بند کیا جائے سپریم کورٹ ماورہ عدالت قتل کا نوٹس لے اور بے گناہ لوگوں کے قتل کا نوٹس لے ہیدر آباد کے سینئر وکیر ستار سرکی کو بیٹے سمیت لاپتہ کیا گیا رات دیر سے پولیس نے ستار سرکی کے گھر پر چڑھائی کی پولیس ستار سرکی اور اس کے بیٹے کو لے گئی ستار سرکی کے گرفتاری کے خلاف وکلا نے ہیدر آباد میں احتجاج کیا سن ترقی پسند پارٹی کے چیئرمن ڈاکٹر قادر مکسی نے مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ ستار سرکی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے سندو نواز گھانگرو نے اپنے بیان میں کہا کہ سینئر کانوندان ستار سرکی کے گرفتاری ان کے بیٹے پر تشدد اور گھر میں خواتین کے ساتھ بچ سلوکی کی شدید مذہمت کرتے ہیں حکومت امن بحال کرنے اور عوام کو تحفظ فرام کرنے کے بجائے شعور کو دبانے میں مصروف ہے سندھ میں ہر طرف لا قانونی ہے تو جنگل کا قانون ہے سندھ کے عوام کو متحد ہو کر حکومت کے خلاف میدان میں آنا چاہیے ہیدربارڈ ڈسٹرک بار کے جنرل سیکیٹری شاکر نواز شہر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہیدربارڈ ڈسٹرک بار سینئر وکیل ستار سرکی کو غیر قانونی طریقے سے گھر سے گفتار کرنے اور ان کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامل کرنے پر سخت مذہمت کرتی ہے اور ملوث افراد اور پولیس حکام کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کرتی ہے باہر کسی بھی غیر قانونی قدم کو برداشت نہیں کرے گی اقوامی متحدہ کی کمیٹی براہ تحفظ شہری اور سیاسی حقوق نے پاکستان میں شہری اور سیاسی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے دوران پل جستان میں جبری گمشدگیوں کے معاملے کو اجاگر کیا اقوامی متحدہ کے انسانی حقوق کمیٹی کا 142 اجلاس سویزر لینڈ کے شہر جنیوہ میں ہوا جہاں شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت قائم کی گئی کمیٹی نے پاکستان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور پاکستانی وفد سے سوالات کیے شہری اور سیاسی حقوق آئی سی سی پی آر کے بین الاقوامی میساک کے تحت پاکستان میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے والے اس سیشن کے دوران فرانسیسی ماہر قانون اور کمیٹی کے رکن ہیلین ٹگروڈ جا نے بلوستان میں جبری گمشدگیوں پر اپنی رپورٹ پیش کی اور پاکستانی قیادت کے سامنے سوالات اٹھا ہے کمیٹی کے رکن کے مطابق بلوستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعیت میں نمائی اضافہ ہوا ہے ٹگروڈ جا نے باکستان میں انسانی حقوق کے وسیع پیمانے پر اخلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا خاص طور پر بلوستان میں جبری گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعیت کو جاگر کرتے ہوئے جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دو ہزار سترہ میں پاکستان کے آخری جائزے کے بعد سے مزید خراب ہو گئے ہیں جبری گمشدگیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ورکن گروپ اور دیگر تنظیموں کے اعداد شمار کا حوالہ دیتے ہوئے ٹگروڈ جا نے کہا کہ پاکستان میں دو ہزار چار سے دو ہزار چوبی تک جبری گمشدگیوں کے سات ہزار سے زیادہ واقعیت رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے بہت سے ریاستی انصدا دیشتگردی کی پالیو سیوں سے منسلک ہیں ٹگروڈ جا کے مطابق ان جبری گمشدگیوں میں سیاسی کارکن صحفی طلبہ اور انسانی حقوق کے محافظ بلوش کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے مزید بنا اقلیتوں جیسے کہ احمدی کمیونٹیز اور پشتون کمیونٹی کو بھی جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے بلوشتان میں پرامن مظاہرین اور کارکنوں کے خلاف ریاست کی تشدد اور ریاستی طاقت کی استعمال پر تشویش کا اظہار کیا جو گبری جبری گمشدگیوں اور معورہ عدالت قتل کی ریاستی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور سمی بلوش کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت سے رکنے پر سوالت کیے اس اجلاس کے دوران کمیٹی رکن نے پاکستانی حکام سے کانونی اصلاحات اور اتحساب کا مطالبہ کیا انہوں نے جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے موجودہ کمیشن کی آزادی اور تاثیر کی کمی پر تنقید کرتے ہوئے مذکورہ کمیشن کے حیثیت اور شفافیت پر پاکستان کے اپنے سپریم کورٹ سوالت اٹھائے ہیں کمیٹی ٹوکر نے نشان دہی کی کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے کوئی قابل ذکر قانونی تبدیلیاں نہیں کی گئی ہیں انہوں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ جبری گمشدگی کے مقدمات کی جامعہ آزادانہ تحقیقات کو یقینی بنائے اور متاثرین اور ان کے خاندانوں کو انصاف اور معافضہ فرام کرے انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان کمیشن کے اندر اصلاحات کے لیے سپریم کورٹ کے درخواست پر عمل کرنے پر کیوں نہ کام رہا اور مستقبل میں گمشدگیوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تربز فوسز نے تین افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا لاپتہ ہونے والوں کی شناکت عمران ولد تاج محمد نواز اور وفا ولد منظور کے ناموں سے ہوئی ہے مذکرہ افراد کو گزشتہ ہفتے تربز سے حراست میں لیا ہے خیال رہے کہ حالیہ کچھ دنوں سے بلشتان بھر میں جبری گمشدگی کے واقعیت میں اضافہ دیکھا گیا ہے روہ مہینے بلشتان سے فورسز نے 35 افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا ہے گوادر سے اطلاعات کے مطابق فورسز نے دوروں چیک پوسٹ کے قریب سے تین نوجوانوں کو دورانے سفر حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے بلوش نیشنل مومن کے انسانی حقوق کے ادارے پانک کے مطابق فورسز نے گزشتہ روز 17 اکتوبر کو دوروں چیک پوسٹ کے قریب سے بلشتان کی ظلہ کیش کے ریاہشی فیصل بلوش حمزہ اور موسیٰ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جیویسن موحاس کے چیرمین ریاض علی چاندیو عزیز اللہ بھٹو نواز شاہ غفار میجرد ذرکار بلیتی آیاسو لنگی سلطان دل اور کمال مہر نے کہا کہ ساجر ملوک خانی سندھی جنورسٹی میں قانون کے طالب علم تھے اور اسے لاپتہ کیا کیا تھا اسے پنجاب میں جھوٹے مقابلے میں مارا گیا اپنے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ قومی کارکنوں کو لاپتہ کرنے والی قوتوں کو کبھی انصاف کے کٹھیرے میں نہیں لائے گیا یہ دیشت گھردی اور بربریت کا دوڑ سندھ کے لوگوں کو خاموش نہیں کر سکتا چبیسویں آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے سربراہ اور پاکستان پیوز پارٹی کے سینئر رہنما خوشی شاہ نے تصدیق کی ہے کہ آئینی ترمیم کا مسعودہ متفقہ طور پر منظور ہو گیا ہے خوشی شاہ نے آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترمیم کا مجوزہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے خوشی شاہ نے کہا کہ کمیٹی نے متفقہ منظور کیے گئے مسعودے کو کل وفاقی کابینا میں پیش کرنے کی سفارش کی ہے ان کے مطابق منظور مسعودے کی منظوری کابینا دی گی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ سمندر پر پاکستان نے کوئی الیکشن لڑنے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا ہے مقصود نشستوں کی حوالے سے سپریم کورٹ کی وضاحت سے مطلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں خوشی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطلق مجھے علم نہیں سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کی جانب سے جمعے کے دپہر مقصود نشستوں سے مطلق ایک اور وضاحت سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن مقصود نشستوں سے مطلق سپریم کورٹ کے بارہ جولائے کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا پابند ہے دو صفاحت برمشتمل اس وضاحت میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کا اطلاق سپریم کورٹ کے بارہ جولائے کے فیصلے پر نہیں ہوتا اس سے قبل سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ نے چودہ ستمر کو بھی ایک وضاحتی بیان چاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے بارہ جولائے کے حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے مقصود نشست نے پاکستان تیرے کے انصاف کو الارٹ کرے جمعیت الرماع اسلام جی یو آئی کے مرکزی رہنما سینیٹر مولانا عطا اور رحمان نے آئینی ترمیم کے معاملے پر پارٹی میمبران کو لاپتہ کرنے کا الزام لگایا سینیٹ اجلاس خطاب میں مولانا عطا اور رحمان نے کہا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر ہمارے میمبران کو لاپتہ کیا گیا دوسری سیاسی جماعیتوں کے میمبران کو بھی غائب کیا گیا انہوں نے کہا کہ سرطہ حال گھمبیر ہو رہی ہے ایک ترمیم کے لیے کون کون سے ہر بے استعمال ہو رہے ہیں کیا آئینی ترمیم کے لیے جان چوکوں میں ڈالنی ہوگی مولانا عطا اور رحمان نے مزید کہا کہ سینیٹر شکور خان سے کل سے کوئی رابطہ نہیں ہے ایسی سرطہ حال میں کیا یہ توقع کی جائے گی کہ ہم ساتھ دیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم میں کیا اس آئینی ترمیم کے لیے سودے بازی کرنا ہوگی پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو بچا آنا ہے تو اپوزیشن کو ساتھ ملا کر چلنا ہے جے یو آئی رہنما نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے مطالبہ ہے کہ قیادت سے مشاورت کی اجازت دی جائے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ قیادت سے منظر کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے ججوں اور وقلہ کے آزادی سے متعلق حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ مجوزہ چھویسویں آئینی ترمیم برنظر ثانی پر اقور کرے وفاقی حکومت کو لکھے گئے ایک خط میں مارگریڈ سیٹر تھویٹ نے خچا ظاہر کیا ہے کہ مجوزہ آئینی پیکچ عدالتی آزادی اور شہریوں کے منصفانہ ٹرائل کے حق کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے جیسا کہ بین الاقوامی معاہدے کے آرٹکل چودہ کے تحت ایک مجاز آزاد اور غیر جانبدان ٹربینل کی زمانت اقوام متحدہ کے نمائندے نے کوئی تکنیکی مشورہ فرام کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ باتچیت کی پیشکش کی تاکہ مجوزہ آئینی ترمیم انسانی حقوق کے بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ہو خط میں پاکستان میں بلخصوص آزاد اور غیر جانبدار عدالتوں کے سامنے منصفانہ ٹرائل اور عبیلوں اور عدالتی نظر ثانی تک رسائی کے حق عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مجوزہ ترامیم کے مضمیرات پر روشنی ڈالی گئی پاکستان میں ذہنی امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور غربت بھیروزگاری اور خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ جیسے عوامل خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی بنیادی وجوہات ہیں پاکستان بھر میں تعلیم آفتہ اور تربیت آفتہ ماہرین امراض ذہنی صحت کی شدید کمی ہے جس کے نتیجے میں ملک کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کے ذہنی علاج کی سہولیات میسر نہیں ان قیالات کا اظہار ملکی اور بین الاقوامی ماہرین نفسیات نے ذہنی صحت کے حوالے سے کراچی پریس کلب میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹری آفٹر انٹو کے سینئر ماہر نفسیات ڈاکٹر فاروق نئیم نے کہا کہ پاکستان کو ایک بڑے ذہنی صحت کے بوران کا سامنا ہے جہاں نفسیاتی اور شخصیت کے امراض بڑے پیمانے پر آبادی کو متاثر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے افلین اور فوری مسئلہ خودکشی کی روپ تھام ہیں ڈاکٹر فاروق نے مزید وضاحت کی کہ خودکشی کا تعلق جذباتی، ادم، استحقام، غصے کے مسائل اور روز مرا کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے نمٹنگی صلاحیت کی کمی سے ہوتا ہے جو بظاہر ناقابل حل معلوم ہوتے ہیں ان کا کہنا تاکہ غربت ملازمت کا ادم تحفظ اور خاندانی نظام کی شکست اور ریخت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ذہنی صحت کی خرابی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جامعے کراچی میں فیسوں میں اضافے پوائنٹس و دیگر سہولیات کی کمی پر طلبہ نے اتجاج کیا طلبہ نے ایڈمن بلاک میں اتجاج کیا جس کے باعث تدریسی امد موطل ہو گیا اتجاج میں کچھ احسا تضا نہیں بھی شرکت کی طلبہ اتحاد جامعے کراچی نے انتظامیہ کا جاری نوٹفیکشن اور کمیٹی کو مصرد کر دیا طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ لیٹ فیس میں پچاس فیصد اضافے اور امتحانی فیس کو فل پور ختم کیا جائے سندھائی کورٹ نے پولیس رولز میں تین ماہ کے اندر اصلاحات کرنے کا حکم دے دیا عدالت میں لاپتہ افراد کی بازیابی گے کیس میں ایڈیشنل ایس ایچ چوز کی پیشی کے معاملے کی سماعت ہوئی دورانے سماعت ڈی آئی جی ایسٹ زفر وحیصر اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے اس افسار کیا کہ ایڈیشنل ایس ایچ چوز کی پوسٹ پولیس رولز میں موجود ہے سرکاری وکیل نے اس سوال کے جواب میں عدالت کو بتایا کہ پولیس رولز میں ایڈیشنل ایس ایچ چوز کا کوئی احدہ نہیں ہے عالی پولیس افسران کسی بھی قابل افسر کو اپنی طور پر تائینات کرتے ہیں اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیہ اور تفسرے بلوچسان میں جبری گمشدگی کے واقعات بڑھنے کی شکایت کے انوان سے غلام ارتضاء زہری اپنی ریپورٹ میں لکھتے ہیں بلوچسان میں گزشتہ دو ماہ کے دوران امن اور امان کی خراب صورتحال کے بعد مختلف علاقوں میں لوگوں کو مبینہ طور پر لاپتہ کرنے کی شکایت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے صبح میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لئے کام کرنے والی تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر بار جب بھی دیشتگردی کے واقعات بڑھتے ہیں تو بے گناہ نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے ماما قدیر کا کہنا تھا کہ بودھ کو ہمیں اطلاع ملی کے کراچی سے نو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے ان نوجوانوں کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں اکسیرت کا تعلق بلوچسان کے مکران ڈیویجن کے علاقوں پنچگور گریشا تمپ اور گوادر سے ہے ماما قدیر کے باقول خوزدار قلات کوئیٹا حب اور لاہور سے بھی لوگوں کی مبینات اور پر لاپتہ کیا گیا ہے خیال رہے کہ بلوچسان میں روانسان ایک بار پھر امن امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے اور بلوچ الہدگی پسند تنظیموں کی جانب سے سیکیورٹی فارسز اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدوروں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں کل ادم بلوچ اسکریت پسند تنظیم کی جانب سے 26 اگست کو سابق وزیراعلا بلوچسان اور بزرک سیاستدان نواب اکبر خان بکٹی کی برسی کی موقع پر بیک وقت بلوچسان کے ایک درجون سے زائد ازلہ میں محلق حملے کیے گئے جن میں 60 افراد حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے اس سے قبل بلوچسان کے زلہ مستونگ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے زلہ پنجگور کے ڈپٹی کمیشنر کو حلاق کر دیا تھا ماما قدیر کہتے ہیں کہ ہم گزشتہ سولہ برسوں سے پرامن احتچار کر رہے ہیں اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ریاست کے خلاف کسی بھی کاروائی میں ملوث ہے تو اسے آئین اور قانون کے مطابق عدالت ان میں پیش کیا جائے اگر ان پر کچھ بھی ثابت ہو تو انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے انہوں نے کہا کہ جبری گمشدگی کے حال یا باقیات کے حوالے سے لوہقین ان سے رابطے میں ہیں اور بہت جلد ہی تنظیم ان واقعات کے خلاف احتجاج کی کال دے گی واضح رہے کہ ماضی میں وائز فاربل اوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے جاری احداث شمار میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ دو ہزار نو سے اب تک لا پتہ ہونے والا کل افراد کی تعداد سات ہزار کے قریب ہے جبکہ پچیس سو افراد واضح ہو چکے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جبری گمشدگیوں کے واقعات سے متعلق الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں بلوچ تنظیم بلوچ جکچہتی کانسل بی وائی سی کے مطابق حالیہ واقعات میں زیادہ تر افراد کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ ہیں بی وائی سی کے مطابق رواہ ماہ دس اکتوبر کو بلوچستان کے علاقے نوشکی سے تعلق رکھنے والے دو طلبہ کو لاہور سے مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا ان کے مطابق لاہور کے ایک نیچی یونیورسٹری کی قانون کے طلبہ علم شمریز بلوچ اکنامکس کے طلبہ علم دیدھک بلوچ کو ریاستی اداروں نے لاپتہ کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ مکران میں ایک اور واقع میں مسلم سمالانی کو راپتہ کیا گیا بی وائی سی کے مطابق باراکتو برکو بھی حب چوکی کے علاقے ساکران سے شبیر احمد آفتاب احمد اور رشید بلوچ کو مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا ہے سرکاری سطح پر تاحال حال یا واقعات میں بلوچ دربا کی جبری گمشدگیوں کی کوئی تستیق یا تردی سامنے نہیں آئی ہے ادھر انسانی حقوقی تنظیم ایچ آر سی بی کے کانسل رکن تاہر حبیب ایڈوکیٹ نے برستان میں ایک بار پھر لوگوں کی جبری گمشدگی کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے اور اس مسئلے کے حل کے لئے موثر قانون سازی کی جائے تاہر حبیب ایڈوکیٹ کے مطابق زیادہ تر لاپتہ افراد کے لواہقین مقدمہ درج کرنے یا فہرست میں نام شامل کرانے سے کتر آتے ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیارے جلدی بازیاب ہوں گے انہوں نے کہا کہ ایچ آر سی پی کا لاپتہ افراد کے حوالے سے شروع سے ہی یہ موقع راہا کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف کسی قسم کی کاروائی میں ملوث ہوا تو انہیں ادارت میں پیش کیا جانا چاہیے یاد رہے کہ پاکستان کی حکومت نے روانسال لاپتہ افراد کے لواہقین کو فیکس پچاس لاکھ روپے امداد کی فراہمی کا اعلان کیا تھا تاہم لاپتہ افراد کے لواہقین ان کے بازیابی کے لیے کام کرنے والے تنظیموں نے حکومت کے اس پیشکش کو یکسر مسترد کیا ہے پاکستان کی حکومت اور عزقری ادارے ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے ان کا الزام ہے کہ برشتان میں دیشتگردی واقعات میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا نام بھی لاپتہ افراد کی فہرستوں میں شامل رہا ہے برشتان حکومت کے ترجمن شاہد رند نے کچھ ماہ قبل لاپتہ افراد کے حوالے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو تنظیم میں یہ دعویٰ کر رہی ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے دعویٰ کو ثابت کریں ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص لاپتہ ہوا بھی ہے تو اس سلسلے میں ایک کمیشن کام کر رہا ہے اور ہر ماہ اس کمیشن کا اجلاس منقد ہوتا ہے جس میں لاپتہ افراد کے کیسز کا اندراج ہوتا ہے ان کے باقول اگر تنظیم کے پاس اس دعویٰ کے شواہد ہیں تو وہ لاپتہ افراد کمیشن کو پیش کریں تاکہ ان افراد کو تلاج کرنے کے لئے کوششیں عمل میں لائی جائے رواداری ماج پیپلز پارٹی اتنی مجبور کیوں نظر آ رہی ہے کہ انوان سے ماجد مقصود نے لکھا اکتوبر دوہزار چوبیس کو سندھ کی سیول سوسائٹی نے رواداری اور امن ماج کے لئے کراچی میں کال دی تھی جس میں سیول سوسائٹی کے دوستوں کو کلیفٹن تین تلوار سے پرس کلپ تک سندھ میں امن اور رواداری کے لئے ماج کرنا تھا یہ رواداری ماج پندرہ دن پہلے کیا گیا تھا جسے سندھ کے لوگوں نے بھرپور ہمائے دی سندھ کے تمام شہروں کے لوگوں نے سندھ کو پر امن اور رواداری رکھنے کے لئے کراچی آنے کا اہد کیا مگر اسی تاریخوں لبیک والوں نے بھی اسی جگہ پر احتشار کی کال دی سندھ حکومت نے تصادم کا بہانہ بنا کر کراچی میں دفعہ 144 نافذ کر کے امن پسندوں اور رواداری کی بات کرنے والوں کا راستہ رکا معلوم نہیں کس کے کہنے پر سندھ پولیس نے عورتوں بزرگوں اور بچوں پر دھاوہ بول دیا یہاں تک کہ معروف عدیب جامی چانڈیو اور ان کے بیٹی رومانسہ کو راستے میں گھسیٹ آ گیا اس کے علاوہ نوجوان ڈاکٹر سورٹ سندھو کو ان کے بہن کے ساتھ گرفتہ کیا گیا اور انہیں کندھے سے پکڑ کر زبردستی پولیس کی گاڑی میں ڈالا گیا ڈاکٹر سورٹ سندھو بار بار کہتے رہیں کہ میرا قصور کیا ہے میں تو خالی ہاتھ ہوں آپ مجھے کیوں گرفتہ کر رہے ہیں کیا میرا صرف یہی جرم ہے کہ میں سندھی ہوں اور محبت کے گیت گاتے ہیں انہیں بھی گھسیٹ آ گیا اور ان کی کمیز پولیس والوں نے فار دی سیف سمیجو نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب پولیس انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہی تھے تو پولیس والے مذہب بھی نارے لگا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں ایسے سلوک تو کسی کافر کے ساتھ بھی بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے مگر ایک مشہر اگلوکار کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا مقصود افراد کے لیے تھی کیونکہ پورے کراچی میں دوسرے لوگ بھی احتجاج کر رہے تھے پی پی رہنما شمیرلا فاروقی کا بھی کوئی فنکشن تھا مگر وہاں دفعہ 144 کا خیال نہیں رکھا گیا جبکہ صرف رواداری مارچ پر پولیس کاروائی کی گئی کمیونسٹر لیڈر بکشل تھلو اور ان کے بیوی کو بھی پولیس نے حراسہ کیا جو پورے ملک میں مزدوروں کے لیے کام کرتے ہیں صندوق خانگرو جو اس رواداری مارچ کی روح رواں تھی انہیں بھی پولیس نے حراسہ کیا میں صندوق خانگرو کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑے حوصلے اور حمد سے پولیس گردی کا مقابلہ کیا صندوق نوجوانوں اور صحفیوں نے بھی پولیس گردی کا بہتروری سے سامنا کیا جب عدیب چامی چانڈیوں کو پولیس گھسیت رہی تھی اس وقت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پولیس سے انہیں بچا رہے تھے یادرے کہ یہ نوجوان خالی ہاتھ تھے اور بغیر کسی ہتھیار کے پولیس گردی کا سامنا کر رہے تھے صندوق جو انتہا پسندی کی لہر آئی ہے اس سے لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ صندوق کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ صوفیوں کی دھرتی رہی ہے صندوق ہمیشہ رواداری کے علامت رہی ہے اس لئے پوری خطے کے لوگ صندوق میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور آج وہ فخر سے خود کو صندوق کہتے ہیں عمر کوٹ میں شانواز گمبھار کا معورہ عدالت قتل لوگوں کو مزید پریشان کر رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ ریاستی مشینری کو بھی انتہا پسند چلا رہے ہیں ایسے افسران جو شائر اور عدیب ہیں وہ ایک قتل پر انتہا پسندوں کے ساتھ پارٹیوں میں شرک ہو رہے ہیں اور انہیں ریٹ کارپیٹ ویلکم دیا جا رہا ہے اس واقعے نے سندھ حکومت اور پیپوس پارٹی کو بھی بے ناقاب کر دیا ہے انتہا پسندوں نے ہمیشہ شہید محترمہ بے نظر بھٹو کو نشانہ بنایا تھا اور ان کی حکومت کے خلاف ادم احتماط بھی ایک بین الاقوامی دیشتگرد کی رقم سے آیا تھا اور آخر کار انہیں دیشتگردوں کے ہاتھوں بے نظر بھٹو شہید ہو گئیں مگر انہوں نے کبھی دیشتگردوں کے سامنے ہارڈ نہیں مانی مگر آج پاکستان بیپوس پارٹی انتہا پسندوں کے سامنے شکست خوردہ اور مجبور نظر آ رہی ہے اور اس کے نمائندے بھی انتہا پسندوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں سندھ میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی پر بھی وہ خاموش نظر آتے ہیں پاکستان بیپوس پارٹی ایک نظریاتی جماعیت رہی ہے جس کا نظریہ سوشلزم ہے اور اس جماعیت کا اس طرح بدنام اور ناکام ہونا میرے لئے انتہائی افسوسناک ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ حکومت کو ٹی ایل پی پر احتراز کرنا چاہیے تھا اور انہیں بتانا چاہیے تھا کہ سندھ میں سیبل سوسائٹی کا رواداری مارچ ہے اور آپ کسی اور دن احتجاج کریں مگر معلوم نہیں بیپوس پارٹی کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے ٹی ایل پی پر کوئی احتراز نہیں کیا کراچی دنیا کا چوتھا بڑا شہر ہے ٹی ایل پی والے کسی اور جگہ بھی احتجاج کر سکتے تھے مگر انہوں نے وہی جگہ چنی جہاں پہلے سے رواداری مارچ کا اعلان ہو چکا تھا لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریاست کو رواداری کیوں پسند نہیں رواداری اور امن کے متلاشیوں پر کیوں کاروائی کی گئی اور ٹی ایل پی کے سامنے کوئی رکاوٹ کیوں نہ کھڑی کی گئی یقینا ریاست کی اس بربریت کے نتیجے میں اس سندھ میں رواداری اور امن پسندوں کی تحریک مضبوط ہوگی مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ بیپوس پارٹی کیوں اتنی مجبور نظر آ رہی ہے اور ان لوگوں پر ظلم کروا رہی ہے جن میں سے پچانوے فیصد نے انہیں فوڑ دیا تھا حکومت کی مجبوری کی حالت یہ ہے کہ بیپوس پارٹی کی رہنما شیری رحمان اور شہید بی بی کی بڑی بیٹی بکتاور بٹو زرداری نے بھی پولیس کی بربریت کے مضبت کی ہے مگر اس کے باوجود سندھ حکومت نے ان لوگوں پر افای آر درج کروایی ہے جو امن اور رواداری کے بات کر رہے تھے جب بھی یہ کالم لکھ رہا ہوں تو خبریں ہیں کہ وزیر آلہ نے معافی مانگی ہے اور اس معافی نے بھی کئی سوالات کو جنم دیا ہے کہ بیپوس پارٹی اتنی مجبور کیوں نظر آ رہی ہے کہ اسے معافی مانگنی پڑی سندھ کے نام اور فنکار سیف سمجھوں نے مٹھی میں دیوالی کے موقع پر لاہوتی میلے کا اعلان کیا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ سندھ کے اس پر امن شہر مٹھی میں کچھ طاقتیں حالات خراب نہ کر دیں میری سندھ حکومت سے گزارش ہے کہ مٹھی میں ہونے والا لاہوتی میلے کے لیے فل پروف انتظامات کرے تاکہ اس قسم کی رواداری کے پروگرام سندھ میں ہو سکے پاکستان میں ایسے خودساکتہ پیجلینٹی گروپ کار فرما ہے جو آن لائن توہین مذہب کرنے والوں کی تلاشی میں رہتے ہیں ان گروپوں میں خواتین بھی شامل ہیں اس حوالے سے پیش کرتے ہیں خصوصی ریپورٹ اروزہ خان کا بیٹا وارٹس اپ چیٹنگ کر رہا تھا جب انترنیٹ پر مبینہ طور پر توہین مذہب کرنے والوں کی تلاش کرنے والے خود سانکتہ چوکس گروپ کا نشانہ پناہ اس گروپ نے اس نوجوان پر آن لائن توہین مذہب کا ارتکاب کرنے کا الزام آئیت کیا ایک ایسا جرم جس کے لیے پاکستان میں سزائے موت پکرر ہے یہ ستائی سالہ نوجوان ایسے سینکڑوں نوجوانوں میں سے ایک ہے جن پر آن لائن یا وارٹس اپ گروپ میں توہین آمیز بیانات دینے کے الزام میں پاکستانی عدالتوں میں مقدمات چڑھ رہے ہیں انسانی حقوقی تنظیموں اور پولیس کا کہنا ہے کہ بہت سے مقدمات کی پیروی وکلا کی سبراہی میں قائم نجی ویجیلینٹیز یا چوکس گروپوں کے ذریعے کی جاری ہے جنہیں رضاکاروں کی مدد حاصل ہے جو ایسے انٹرنیٹ پر توہین مذہب کرنے والوں افراد کی تلاش کرتے ہیں ان الزامات کے تحت گرفتار ہونے والوں میں ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلا اور کاؤنٹرز زمیت کئی دیگر شعبوں میں کام کرنے والے نوجوان شامل ہیں ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کے رشتے داروں کی گرفتاری سے قبل اجنبیوں نے دھوکہ دہی سے ان سے آن لائن ایسا مواشر کروایا جس پر گستاخی کا الزام آئیت کیا جا سکتا ہے روسر خان نے خبرسان ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ ہماری زندگیاں اولٹ بھولٹ کر رہ گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کو جس کا نام سیکیورٹی وجہات کی بنا پر ظاہر نہیں کیا گیا میسیجنگ ایپ میں گستاخانہ مواشر کرنے کے لیے دھوکہ دیا گیا تھا ایک مقامی پولیس ریپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے خودساکتا ویجلنٹیز کے اقدامات کی پیچھے مالی فوائد حاصل کرنے کی ترقیب کار فرما ہو سکتی ہے ایسے ہی ایک گروپ کے کار فرمائیوں کے نتیجے میں گزشتہ تین سالوں کے دوران ستائیس افراد کو عمر قید یا موت کی سزا سنائی چاہ چکی ہے مسلم اکسریتی پاکستان میں توہین مذہب ایک اشتحال انگیز الزام ہے جہاں بے بنیاد الزامات بھی عوامی غم غصے کو بھڑکا سکتے ہیں اور جہاں لوگوں کو حجوم کی طرف سے تشدد کر کے بلوک کیا جا سکتا ہے پاکستان میں توہین مذہب سے متعلق قوانین اپردائی طور پر نو آبادیاتی دور میں تشکیل پائے لیکن انیس سو اسی کی دہائی میں اس وقت اس قوانین کو سخت کر دیا گیا جب آمیر فوجی حکمران زیاو الحق معاشرے کو اسلامی بنانے کے مہم چلا رہے تھے خبرزائے دارے اے ایف پی کے نمائندوں نے پاکستان دارالحکومت اسلام آباد میں متعدد عدالتی سماعتوں میں شرکت کی جہاں نوجوانوں کے خلاف آن لائن توہین آمیز مواز شیئر کرنے کے الزامات میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں اور جن کے پیروں اور ان کی پیروی ایسی نگرانی کرنے والوں گروپوں اور ایف آئی اے کی جانب سے کی جا رہی ہے ان میں سے ایک اروزہ خان کا بیٹا بھی ہے جو ملازمت کے متلاشی افراد کی ایک وارس اپ گروپ میں شامل ہوا تھا جہاں اسے ایک خاتون نے رابطہ کیا اروزہ خان کے بقول اس خاتون نے ان کے بیٹے کو ایک تصویر بھیجوئی جس میں خواتین کے جسموں پر قرآنی آیات تحریر تھی اس کے بعد اس خاتون نے ایسی کوئی تصویر بھیجتے ہوئے ان کے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے وہ تصویر بھیجے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ کس تصویر کی بات ہو رہی ہے بعد ادھا اس نوجوان کو گفتار کر لیا گیا اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے نے ان کے خلاف مقدمات اجکر آیا ان نجی چوکس گروپوں میں سب سے زیادہ فعال لیگل کمیشن ان بلاس فیمی پاکستان لسی بی پی یعنی کانون کی کمیشن برائے توہین رسالت پاکستان ہے اس گروپ کی طرف سے اے ایف پی کو بتایا گیا کہ وہ تین سو سے زائد مقدمات کی پیروی کر رہا ہے اس نجی گروپ کے رہنماؤں میں سے ایک شراز احمد فاروقی نے اے ایف پی کو بتایا کہ ایک درجن سے زائد رضاکار آن لائن توہین رسالت پر نظر رکھتے ہیں جن کا خیال ہے کہ خدا نے انہیں اس نیک مقصد کے لئے منتخب کیا ہے ہم کسی کا سرکلم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم کانونی راستے پر عمل پی رہا ہیں فاروقی نے یہ بات توہین مذہب کے پندرہ مقدمات کی سمات کرنے والے کمرہ عدالت کے باہر اے ایف پی سے گفتکو کرتے بھی کہی انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ملزمان پورنوگرافی کے آتی ہیں اور فہش مواد پر ان کے نام اور ڈبنگ آوازوں کا استعمال کر کے موزز اسلامی شخصیات کی توہین کر رہے ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ ایسے مردوں کا سرکھ لگائے اور انہیں گفتا کرانے کی کوشش میں خواتین کا بھی کردار تھا لیکن وہ ان کے گروپ کی رکن نہیں تھی توہین مذہب سے متعلق ایسے مقدمات برسوں تک عدالتوں میں چل سکتے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ میں اپیل کرنے پر سزا موت کو اکثر عمر قید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پاکستان نے کبھی بھی توہین مذہب کے جرم میں کسی کو پھانسی نہیں دی ایک خصوصی عدالت روان برس ستمبر میں تشکیل دی گئی تھی تاکہ درجنوں زیر علتوہ مقدمات کی سماعت میں تیزی لائے جا سکے ہیمیل رائٹس کمیشن آو پاکستان اچ آر سی پی کی رپورٹ کے مطابق ایسے متعدد نگرانی کرنے والے گروہوں آن لائن اظہار رائے کرنے والوں کو نشانہ بنانے یا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے توہین مذہب کے ثبوت جمع کرنے کے لئے مقصود انداز میں کام کر رہے ہیں گروہ نے دوہزار تیز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا ایسے تمام گروہوں کو اکثری اسلام کے خودساکتہ محافظوں کی طرف سے بازابتہ شکل دی گئی ہے ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب کے پولیس کی دوہزار چوبیس کی ایک رپورٹ میں جو میڈیا میں لیک ہوئی تھی کہا گیا تھا کہ ایک مشکو گینگ نوجوان کو توہین مذہب کے مقدمات میں پھسا رہا ہے دا بلاسفی می بزنس یعنی توہین رزالت کا کاروبار کے عنوان سے یہ رپورٹ ایف آئی اے کوئرسان کی گئی تھی جس میں صفارشات پیش کی گئی تھی کہ ان گروہوں کی فنڈنگ کے ذرا قطعین کرنے کے لئے مکمل تحقیقات کا آغاز کیا جائے ایف آئی اے کے دو اہتداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر خبر رسائے ادارے اے ایف بی کو بتایا کہ انہیں یہ رپورٹ موصل ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کا دفتر نگرانی کرنے والے ایسے چوکس گروپوں سے حاصل ہونے والے معلومات پر کوئی کاروائی کرتا ہے ایف آئی اے نے اس معاملے پر تفسرے کی ترخواستوں کا جواب نہیں دیا مقدمے کی سماعت میں شامل ایک اہلکار نے عدالت کے باہر اے ایف بی کو بتایا کہ افتار کیے گئے ایک بھی شخص کو کسی بھی طرح سے پھسایا نہیں گیا انہوں نے جرم کا اتقاب کیا اس اہلکار کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بارے میں کانون بہت واضح ہے اور جب تک کانون موجود ہے ہمیں اس سے نافذ کرنا ہوگا توہینی رسالت کے قوانین کے غلط استعمال کے خلاف وقالت کرنے والے گروپ الائنس اگینٹ بلاسفی می پولیٹکس کے ڈریکٹر ارفات مزہر نے اے ایف بی کو بتایا کہ ایسے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ اس کے نہیں ہے کہ لوگ اچانک زیادہ گستاخ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میسیجنگ ایپس اور سوشل میڈیا کے استعمال میں اضافہ اور مواز شیئر کرنے والے اور فارورڈ کرنے میں آسانی البتہ ایک اہم انصر ہے ایسے مقدمات کا ایک اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ ایسے ملزمان کو دفاع کے لیے اسے وکیلوں کی تلاش میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جو ان کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہوں نفیزہ احمد نے جن کے بھائی پر وارس اپ پر توہین آمیز تساوی شر کرنے کا اعزام ہے اور جن کے نام بھی تبدیل کر دی گئے ہیں تاکہ کہا کہ ان کے خاندان کے قریبی اشتداروں تک نے ان سے قطعہ تعلق کرا لیا انہوں نے کہا کہ ملزمان کے اہل خانہ ہماری قیمت ادا کر رہے ہیں سب سے پہلے ہماری سلامتی یا زندگیاں خطرے میں ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ خاندانوں کو مقدمات لڑنے کے لیے ہزاروں ڈالر مالیت کے مقانات اور سونا تک فرق کرنا پڑا ایسے ہی الزامات کا سامنا کرنے والے درجوں نے افراد کے خاندانوں کی طرف سے تشکیل دیئے گئے ایک سپورٹ گروپ نے دار الحکومت میں احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں چوکس گروپوں اور پاکستانیوں کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ چلانے میں ان کے کردار کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد کمیشن قائم کیا جائے نفیزہ کا کہنا تھا کہ اس معاشرے میں اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ اس سے نکلنے کے ہزاروں طریقے ہیں لیکن اگر کسی پر توہین مذہب کے الزام لگایا جائے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا ان کا مزید کہنا تھا کہ جب توہین رسالت کی بات آتی ہے تو عوام کی اپنی عدالت ہوتی ہے اور یہاں تک کہ اہل خانہ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیں اجازت یاد رکھیں آزادی کا پودہ جوانوں کی خون سے سیراب ہو کر پرورش پاتا ہے انقلاب کم زرف لوگوں کا کام نہیں ساتھ سلامت امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سنت لندن